موسیقی 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 مہنگائی میں ستائی ہوئی عوام کے لیے پیٹرول کی قیمت میں اضافے کے بعد ایک اور بری خبر بجلی کی قیمت میں تین روپے نینانوے پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری نیپرا آتھارٹی تفصیلی فیصلہ باد میں جاری کرے گی بجلی سارفین کو آئندہ ماہ اضافی آئدائیگیاں کرنا ہوں گی سارفین پر پندرہ عرب روپے سے زائد کا اضافی بوجھ پڑے گا ہماری لیڈیشپ کا ویژن ہے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری پریزنٹ داسولی زرداری کا جو ویژن ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ ان ساری ریسکیو سروسز کو ہماری کوشش ہی ہی ہوگی کہ اپنی اس ٹرم ختم ہونے سے پہلے پوری طریقے سے آپریشنلائز کر دیں پیپلز پارٹی قیادت کا ویژن عوام کی خدمت ہے ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی افتتاحی تقریب میں وزیراعلا سندھ مرادلی شاہ خطاب کرتے ہوئے بولے آج سے ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی پچاس ایمبلنسز سڑکوں پر روانہ ہوں گی عوام کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہیں ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے چھ سٹیشنز کراچی اور ایک لڑکانہ میں قائم کیا گیا ہے پولیس کے خلاف نفرت پہلی بڑھ چکی تھی جو انہوں نے پولیس سے کروایا گھروں میں جا کے عورتوں کو یہ اور آگے جائے گی اور مجھے دیکھ کے انہوں نے اور جوش میں آنا تھا اور ادھر مجھے ہنڈر پسنٹ مجھے شور تھا کہ گولی چلنی ہے اور گولی چلنی ہیں یہاں بھی لوگ تیار ہو گئے تھے جو ہمارے طرف سے کئیوں نے میں نے دیکھا وہ لوگوں نے پسٹل پسٹل رکھے ہوئے تھے تحریک انصاف کے چیمین عمران خان نے اطراف کرتے ہوئے کہا کہ پچیس مئے کو ہونے والے لانگ مارچ میں شرکہ کے پاس اسلحہ موجود تھا پولے لانگ مارچ میں ہماری طرف بھی لوگ تیار ہو گئے تھے اور انہوں نے پسٹول رکھے ہوئے تھے مجھے لگا تھا ہم ملک میں انتشار کی طرف جا رہی ہیں جو انہوں نے پولیس سے کرایا پولیس کے خلاف نفرت پہلے ہی بڑھ گئی تھی مجھے دیکھ کر انہیں اور جوش آنا تھا فال آف عمران خان انڈی چوک ہو چکا ہے وفاقی وزیر تلات مریم اورنگ زیب نے ٹویٹ میں کہا عمران خان ڈی چوک کے بھگوڑے ہیں بولے آئین شکن اور عدلیہ کی توہین کے مرجم سپریم کورٹ سے کیا مانگ رہے ہیں عدالتی کندھا استعمال کرنے کی سازش بھی فتنہ اور فساد مارچ کی طرح ناکام ہوگی وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس کابینہ اجلاس میں سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا ذرائع کے مطابق کابینہ اجلاس میں اسلام آباد کے ممبر کی تائیناتی کی جائے گی اجلاس کے بعد وزیراعظم ترکی روانہ ہوں گے وزیراعظم شہباز شریف اور برطانوی وزیراعظم بورس جانسن میں ٹیلی فانیک رابطہ ہوا بورس جانسن نے شہباز شریف کو وزارت عظمہ کا حدہ سنبھالنے پر مبارک بات پیچ کی برطانوی وزیراعظم کا پاکستان سے دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کی فاہش پر زور دیا وزیراعظم نے ملکہ برطانی کی تاج پوشی کی پلاتینیم جبلی تقریبات پر بورس جانسن کو مبارک بات دی وزیر خارجہ اور چیمن پیپلز پاٹی بلاول بھٹو ترکی پہنچ گئے وزیر خارجہ کا انکرہ کے گورنر واصف شاہین کے جانب سے ائرپورٹ پر استقبال کیا انکرہ کے گورنر واسف شاہین نے تلکی آمد پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا خیر مقدم کیا بلاول بھٹو اور انکرہ کے گورنر کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو ہوئی پنجاب کی آٹھ رکنی کابینہ نے پہلے مرحلے میں حلف اٹھا لیا گورنر بلیغو رحمان نے صبائی وزراء سے حلف لیا صبائی کابینہ کی حلف ورداری تقریب گورنر ہاؤس لاہور میں منعقد کی گئی وزیر علیہ پنجاب حمزہ شہباز بھی اس موقع پر موجود تھے صبائی وزراء میں خواجہ سلمان رفیق، ملک احمد خان، رانہ محمد اقبال، علی حیدر گلانی شامل اتا تارڑ، عویس لغاری، حسن مرہ، چودری بلال اسکر بھی حلف اٹھانے والوں میں شامل تھے حمزہ شہباز نے حلف اٹھانے کے بعد صبائی وزراء کو مبارک بات دی وزیر علیہ پنجاب حمزہ شہباز نے صبح بھر میں خات کی زخیرہ اندوزی اور گران فروشی کے فوری صدباب کا حکم دے دیا انتظامیہ کاشکار کو کنٹرول نرک پر خات کی فراہمی یقینی بنائے وزیر علیہ پنجاب حمزہ شہباز نے حدایت کی ازلا میں مہنگے داموں خات فروغ کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی خات کی فراہمی اور فروغ کے عمل کو محصر میکنزم تشکیل دے کر باقاعدہ مانیٹر کیا جائے لاہور ہائی کورٹ میں وزیر علیہ پنجاب حمزہ شہباز کو عدیس اٹھانے کے لیے دائر درخواست پر سمات پی ٹی آئی کے وکیل بیریسٹر علی زفر نے دلائل دیے درخواست میں حمزہ شہباز چیپ سیکرٹری سپیکر پنجاب اسمبلی سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا درخواست گزار نے موقف اپنایا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد حمزہ شہباز اسمبلی میں اکثریت کھو چکے ہیں عدالت وزیر علیہ حمزہ شہباز کے تقارور کا جاری نوٹیفیکیشن کال ادم قرار دے لاہور ہائی کورٹ میں حمزہ شہباز کے حلف کے خلاف پی ٹی آئے کاپ لیگ سمیت دیگر کی اپیلوں پر سمات کل تک ملتوی جسٹس صداقت علی خان کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ نے سمات کی لارجر بینچ نے صدر مملکت اور گورنر پنجاب کو بزریا سیکرٹری فریق بنانے کی ہدایت کر دی لارجر بینچ نے پی ٹی آئے وکیل کو ہدایت دی کہ اپیل میں ترمیم کر کے صدر اور گورنر کو فریق بنائے پاکستان کی جانب سے یوکرین کے شہریوں کے لیے دوسرے بار امداد روانہ امدادی سامان کا دوسرا جہاز تین جون کو ساڑھے سات تن امدادی سامان لے کر یوکرین جائے گا یورپی ملک کروشیہ نے چھوٹا تیارہ گرے سے چار افراد ہاک ہو گئے تیارہ کروشیہ کے جنوب میں ایک دور افتادہ پہاڑی علاقے گر کر تباہ ہوا ریسکیو ٹیموں نے حادثے کا شکار تیارہ کے ملبے سے چار افراد کی لاشے نکالی جرمن سینسا ائرکرافٹ اتوار کو ٹیک آف کرنے کے بعد ریڈار سے غائل ہو گیا تھا امدادی ٹیم نے ڈرون سے مجھا تلاش کیا تیارہ مغربی جرمن شہر لیورک پورسن جا رہا تھا اور ملک میں بجلی کا بہران بڑھنے لگا شارٹ فال سات ہزار میگا وارٹ تک پہنچ گیا شہری علاقوں میں آٹھ سے دس گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ سے عوام شدید گرمی میں عذیت کا شکار ہے فاور ڈیویجن ذرائع کے مطابق ملک میں آج بجلی کی طلب اٹھائیسو میگا وارٹ ہے جبکہ بجلی کی پیداوار اکیس ازار دو سو میگا وارٹ ہے طلب اور اصد میں فرق بڑھنے کے پاس لوڈ شیڈنگ سے کانیاں پڑھا جبکہ بڑھنے کے پاس